بعض وقت ہم اپنے کسی کام کے اندر اتنی زیادہ انرجی لکھا دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک شخص سائکل پر سوار ہے اور اس نے سائکل کے ہینڈل کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے سائکل نے تو پئیوں سے چلنا ہے اگر وہ گوڑ کرے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہینڈل کو اس حد تک مضبوطی سے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا اس نے زور لگایا ہوا ہے وہ اگر اس گرفت کو کم کر دے تو اس کی اپنی انرجی بڑھ جائے گی جو اس کے زیادہ فاصلے تک سائکل چلانے میں کام آئے گی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے ریلیکس این لیو جوزف ایک کینڈی کے یہ کتاب ہے یہ کتاب تو ویسے بہت پرانی ہیں اور یہ ناپید ہو چکی تھی لیکن قاسم علی شاہ نے اس کتاب کو دوبارہ سے ریوائف کیا اس کا اردو ترجمہ کر آیا اور اس کو دوبارہ سے شائع کیا اس کا جو اردو میں نام پرسکون رہی ہے اور زندگی بڑھائی ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بہت بہترین کیا گیا ہے آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں آپ دباؤ پریشانی اور جلدبازی کے احساس کے بغیر اپنی ذمہ داریہ پوری کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ آپ اپنی جسمانی ذہنی یا اخلاقی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں اور سستانے یعنی ریلیکس کرنے کی کوشش کیا کریں تمام نامور اور ممتاز کھلاریوں کے فن کی کامیابی کا راز ہے وہ کھیلتے وقت مختلف حرکات کے لیے اپنے جسم پر کسی بھی قسم کا ڈباؤ نہیں دالتے فطری اور نیچرل طریقے سے کام کرنے دیتے ہیں ان کا یہ طرز عمل نہ صرف اچھے خیل کے لیے اتمنان برش زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ایک ذرین اصول کی حیثیت رکھتا ہے جہاں تک ہوا بازوں کا تعلق ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھکا دینے والی پرواز کے بعد بیس منٹ بے حرکت سستانے سے تازہ دم ہو جاتے ہیں انہوں نے دوران پرواز میں خطرات اور نازک مراحل کو ناصر بہ آسانی پہچان لیا خوفزدہ یا پریشان ہوئے بغیر ان مواقع پر اپنی قوتیں فیصلے سے پوری طرح کام لیا انسانی جسم کے لیے سستانہ ایک فطری ضرورت ہے اس لیے کھچاؤ کی حالت میں آپ کا جسم بغابت پر آمدہ ہو جاتا ہے لوگوں کی بیویاں دوست اور ڈاکٹر ان کو نصیت کرتے ہیں کہ وہ کسی معاملے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے رہا کریں اگر دل کی خیریت مطلوب ہو تو بے تہاشا پریشانیاں مول لینے کی عادت تک کر دینی چاہیے آپ خود کو ایک ایسے کام کے لیے مجبور کریں جس کے لیے دل نہ مانتا ہو یا وہ کام نہ خوشگوار اور نہ پسندیدہ ہو اس کے لیے طبیعت پر جبر کرنے کے باعث آپ جلد ہی تناؤں محسوس کرنے لگیں گے یا آپ دلچس کتاب یا فلم میں گھنٹو ڈوبے رہیں گے لیکن ایک گیر دلچس مثلا کورس کی کتاب آنکھوں پر اتنا بوجھ جالے گی کہ آپ اسے کھول بھی نہ سکیں گے ایلبرٹ شنگور کئی سالوں تک ٹائپنگ کا عالمی چیمپین رہا تھا وہ ٹائپنگ سیکھنے والے طالب علموں کو عموماً یہ ہدایت کرتا تھا ٹائپنگ میں تیز رفتاری کے لیے جلد بازی سے کام نہ لے رفتار کے بارے میں پریشان نہ ہو یہ تو بعد میں بڑھ سکتی ہے اس کے برقص صحیح ٹائپ کرنے کی کوشش کرو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جلد بازی کی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں آپ زینی لیا سے خود پر چابک نہیں برساتے ہیں خود پر بیل کی مانن زیادہ سے زیادہ بوجھ لا دیتے ہیں کہ جلد بازی سے مراد آپ کی رفتار حرکات کی تیزی نہیں ہے بلکہ یہ تو زینی اور داخلی رویے سے عبارت ہے آپ بیٹے ہوئے بھی جلد بازی کر سکتے ہیں حالانا بظاہر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں گے بس کا انتظار کرنے میں آپ جلد بازی کر سکتے ہیں اسی طرح رات کو بستر پر آرام اور سستانے کے بجائے بھی جلد بازی کی جا سکتی ہے اگر آپ زینی لیا سے باغ رہے ہوں گے تو سس رفتاری کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جلد بازی تناؤ پیدا کر کے جسمانی نظام کو ہی نہیں بگار دیتی جس نے دوڑ کی عالمی ریکارڈ قائم کیے اس لیانے سے بے مثال شورت کا مالک تھا اس نے اپنی کامیاب دوڑ کا راز جلد بازی سے احتزاز بتایا ہے وہ تیز دوڑنے کے لیے خود پر کبھی بھی دباؤ نہیں دالتا تھا وہ دوڑنے سے قبل دعا مانگا کرتا تھا چنانچہ لوگ اس کی دعا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اس نے کبھی جیتنے یا دوسروں کو ہرانے یا زیادہ سے زیادہ تیز بھاگنے کی دعا نہیں کی تھی اس کی دعا یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بہترین دوڑ کا مظاہرہ کر سکیں اور یہ کہ دوسروں کو ہرانے کے لیے جلد بازی سے بچا رہیں اس نے بتایا کہ بھاگنے کے لیے ایک مخصوص آہنگ اور قدموں کا خصوصی انداز ہے اور انہی کے سر پر وہ بہترین نتائج دکھا سکتا ہے جلد بازی دباؤ یا اپنی رفتار سے زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش میں زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش میں اپنا آنگ ٹوٹ جاتا ہے جو اس کی رفتار میں کمی کا باعث بنتا ہے اس نے اپنی ایک ایسی دور کے بارے میں بتایا کہ جس میں وہ سب سے آگیتا ہے لیکن جلد بازی کر بھیٹا ہے نتیجہ یہ لکھلا کہ اس کا اپنا آنگ ختم ہو گیا قدموں کا توازن بگڑ گیا اور اس نے اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا دیکھا یہی حال ایک مشہور ریسر کا ہے کہ یہ دورتے وقت ایک گھڑی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور دوسرے بھاگنے والوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی گھڑی کو دیکھا کرتا تھا اسے صرف اپنی دور اپنی رفتار اور اپنی آہنگ کی پرواہ ہوتی تھی ہار جیت سے اسے کوئی غرض نہ تھی وہ دوسرا چیمپین تھا اور اس نے کبھی جلدبازی نہیں کی ہم میں سے ایسے افراد کی اکثریت ہے جنہیں ابھی تک وقت کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت ہے ہم ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی قدم اٹھایا جا سکتا ہے آپ ایک لمحے میں منزل تک پہنچنے کے لیے تمام قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے طرح شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کر گے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا چینل تنگا سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ